اسلام علیکم مارٹ فون کی بات ہو جائے مارٹ فون استعمال کرنے والا ہر شہری آن لائن فرادیوں کے نشانے پر ہیں ملک میں سائبر کرائم سالانہ سو فیصد کے حساب سے بڑھ رہے ہیں لیکن ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون موجود نہیں پاکستان میں اسرائیلی ہیکرز نے کئی پاکستانی حکام کے موبائل فون ہیک کیے ہیں موبائل بینکنگ سے پیسے نکالنے کی شکایات بڑھ رہی ہیں مختلف شو بیس شخصیات کے ایکاؤنٹ ہیک ہونے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں ہیکرز کو تمام معلومات اوپن سورس انٹیلیجن سے مل جاتی ہیں جن میں لنکٹ ان، انسٹاگرام، فیس بک یا دیگر سوشل ایپ شامل ہیں آن لائن فراد کرنے والے کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر حدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں ملک میں اس سال سائبر کرائم کی بنتالیس ہزار شکایتیں محصول ہو چکی ہیں سائبریا اور روس کی مختلف ریاستوں کے برفانی علاقوں سے آنے والے مہمان نایاب پرندوں کی علاقوں کی تعداد ساحلی علاقوں میں اور آبی جھیلوں پر آمد کا سلسلہ جاری ہے لیکھ سائبریا اور روس کی مختلف ریاستوں کے برفانی علاقوں سے آنے والے مہمان نایاب آبی پرندوں کی علاقوں کی تعداد میں ساحلی علاقوں اور آبی جھیلوں پر آمد کے ساتھ ہی غیر قانونی شکار کا سلسلہ بھی اروج پر پہنچ گیا سردیوں کے آغاز پر دنیا کی برف پوش علاقوں سے ہزاروں میل کا سفر تہہ کر کے ساحلی علاقوں کی جھیلوں دیگر آبی زخائر میں آنے والے لاکھوں آبی مہمان پرندوں کا غیر قانونی شکار بھی اروج پر پہنچ چکا ہے نایاب آبی پرندیں جن میں کونج، اڑی، دھگوز، دھرینڈو، چیخلا، نیل، سرسر، اڑی، دھگوز، دھرینڈو، چیخلا، نیل سر، سرخاب، نیرگی، لاکھا جانی، پین سمیت دیگر مہمان نایاب آبی پرندے شامل ہیں بڑی تعداد میں بدین زلہ کے ساحلی علاقوں کی جھیلوں، زیرو پوائنٹ، نریڈی جھیل، شکور جھیل، کارا گھونگڑو، ماکھانڈی سمیت دیگر جھیلوں اور آبی زخائر پر بڑے پیمانے پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں مہمان نایاب آبی پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے افراد میں خوشی کی لہر روزانہ شکار کیے گئے ہزاروں پرندے بدین کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی فروخت کیے جا رہے ہیں شکاریوں نے غیر قانونی شکار کے لیے مہمہ وائلڈ آئیف کے اہلکاروں سے احساس باز کر کے روزانہ شکار کیے گئے ہزاروں پرندے مقابی مارکیٹ کے علاوہ کراچی، ہیدراباد کے بڑے ہوتلوں شادی کی تقریبات میں مہمانوں کو پیش کیے جانے والے کھانے کی ڈیش کے لیے آرڈر بک کر کے سپلائی شروع کر رکھی ہے روزانہ سیزن میں بڑے پیمانے پر مہمان آبی پرندوں کا شکار کر کے بڑے پیمانے پر رقم کمائی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق غیر ملکی باثر مہمان بھی مہمان نایاب پرندوں کی آمد کی اطلاع کے بعد عرب امارات سے بدین اور تھرپارکر کے علاقوں میں مہمان نایاب آبی اور سہرائی پرندوں اور دیگر جانوروں کے شکار کے لیے تیاریاں مکمل کر چکے ہیں چند روز میں ان عرب مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے دوسری طرف شکاریوں نے گزشتہ سال سے اس سال مہمان نایاب آبی پرندوں کی قیمتوں میں چالیس فیصد کا اضافہ کر دیا ہے شکاریوں کی جانب سے مہمان پرندوں کی فروخت کے لیے سندھ بھر کے مختلف شہروں میں تاجروں کو کمیشن کے عوض بک کر دیا گیا ہے اور ایڈوانس رقم بھی وصول کر لی گئی ہے تاکہ اس سال زیادہ سے زیادہ رقم کمائی جا سکے مختلف سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات کے علاوہ حکومتی شخصیات کی جانب سے موقع پر شکار کے بعد دعوتوں کا احتمام کیا جا رہا ہے ان دعوتوں میں محکمہ وائل لائف کے افسران اور اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ شکار کیے گئے آبی پرندوں کو تحفے کے طور پر ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے حیران کن طور پر شکاری شکار کیے گئے پرندوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر بھی وائرل کرتے ہیں جس کے باوجود محکمہ وائل لائف کسی کے بھی شراف کاروائی نہیں کرتا جو شکار کیے گئے آبی پرندے اپنی تحویل میں لیے جاتے ہیں وہ محکمہ وائل لائف ان پرندوں کو دوبارہ جھیلوں میں چھوڑنے کی بجائے افسران سیاستانتانوں کو تحفہ میں دینے کے علاوہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں سماجی حلکوں اور سیول سوسائیٹی کے عراقین نے مہمان نایاب آبی پرندوں کے غیر قانونی شکار اور نسل کشی کی سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہوئے سندھ حکومت اور محکمہ وائل لائف سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مہمان پرندوں کے شکار پر پابندی آئد کر کے مہمان نایاب آبی پرندوں کو نسل کشی سے بچایا جائے تاکہ ساحلوں جھیلوں اور دیگر آبی زخائر کا قدرتی حسن اور خوبصورتی کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے تعلیم کے شعبے میں ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال پر انحصار پڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر زبیر شیخ کراچی محمد علی جنار یونیورسٹی کراچی ماجو کے یو صدر پروفیسر ڈاکٹر زبیر شیخ نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں اب بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری کے عالمی بہران کی بنا پر تعلیمی اداروں کی بندش کے نتیجے میں آن لائن تعلیم کی بنا پر ایکڈیمک کیلینڈر وقت پر مکمل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اور طلبہ اب بازار جا کر درسی اتابے خریدنے کی بجائے ڈیجیٹل لائبریڈیوں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ شام یونیورسٹی کیمپس میں ماجو کے پہلے ڈیجیٹل میڈیا سٹوڈیو کا افتدار کرتے ہوئے کیا جو نیجی شعبہ کی یونیورسٹیوں میں قائم کیا جانے والا اپنی نویت کا پہلا ریکارڈنگ سٹوڈیو ہے ماجو کے اس سٹوڈیو میں ریکارڈنگ اور ایڈٹنگ کی سہولیات کے ساتھ گرین کروم لائٹ اور وائٹ بورٹ لیکچر ریکارڈنگ بھی کی جا سکے گی افتتاہی تقریب کے موقع پر شعبہ جاتی سربراہان اور سینئر فیکلٹی ممبران بھی شریک تھے ڈکٹر سبیر شیخ نے اس موقع پر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ماجو کے اپنے ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے قیام کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا سٹوڈیو کا قیام بھی خوش آئند ہے اور اس توقعوں کا اظہار کیا کہ اب ہمارے ساتھ ازا اور دیگر ماہرین اپنے لائف لیکچرز رکے بغیر آن لائن ایڈیوکیشن کی ضرورت کو بہ آسانی پورا کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس ٹوڈیو کے قیام سے لائف لیکچرز کے ذریعے کلاسز اور ٹاک شوز کا احتمام بھی کیا جا سکے گا اور تعلیم کے شعبے میں ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کی بنا پر اب اساتذہ اور طلبہ کے درمیان موسر کمیونیکیشن بہت آسان ہوگی ہے اور طلبہ گھر بیٹے اپنی تعلیم بہتر طور پر جاری رکھ سکتے ہیں انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ اب ہمیں اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور تعلیم کے شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں سے پورا فائدہ اٹھانے پر توجہ دینے ہوگی ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اس موقع پر ڈیجیٹل میڈیا سٹوڈیو کے نگران اور فیکلٹی ممبر علی رانسی نے بتایا کہ اس سٹوڈیو میں ہم لائف لیکچرز پر باتچیت کے لیے ممتاز تعلیمی سیاسی سماجی بزنس ماہرین کو بھی مدعو کریں گے تاکہ ہمارے طلباء کو ملک و درپیش مسائل سے آگاہی اور ان کی حل کے لیے رہنمائی حاصل ہو سکے